کہ جانے کا دکھ اور عید کے آنے کی خوشی اب یہ کس طرح سے یعنی یہ ایک مومن کس طرح بلکل آپ نے دور سب بنیابی سوال پوچھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسا مقدس و محترم مہینہ جس میں رحمتیں برکتیں اور بخششوں کا ایک نزول ہے وہ جب جا رہا ہوتا ہے تو ہر مسلمان فطری اعتبار سے ایک غم اور دکھ کے اندر اس کے شکار ہوتا ہے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے جب رمضان آئے اور جب رمضان جا رہا ہو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پتا چل جائے کہ رمضان میں کتنی برکتیں رحمتیں تو پورا زمانہ اور دہر بر انسان یہی تمنا کرے کہ رمضان ہی ہونا چاہیے لیکن اسلام نے ہمیں خوشی کی بھی مواقع اعتاف فرمائے اور خاص طور پر ایک شخص جو ہے وہ رمضان کی جب روزے رکھتا ہے اور امتحان ایک ایک ریاضت ہے رہرسل ہے اس میں کامیابی جب حاصل کرتا ہے تو کامیابی کے بعد ایک خوشی فطری چیز ہے تو خوشی منائیں اچھے کپڑے پینیں اچھے کھانے کھائیں ملیں خوشی کا اظہار کریں لیکن نور صاحب ایسا لگتا ہے کہ عید کے دن وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے بخاری کے حدیث پاک میں یہ شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے عید کے دن لگتا ہے جیسے شوال کا چاند نظر آتا ہے شیطان باہر نکلتا ہے تو لگتا ہے ایسا کہ پورے مہینے کا بدلہ ایک ہی دن میں اتارنے کے چکر میں ہوتا ہے اور ہمارے نوجوان ہمارے مسلمان ان چیزوں میں وحیات میں خرافات خوشی کے نام پر عید کے نام پر لیکن کہ خوشیاں منائیں اسلام آپ کے خوشیوں پر قدغن نہیں لگاتا ہے خوشیوں کے مواقع فرام کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہ خوشی کے دن یا شادی کے دن یا کسی اور دن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اور شریعت کو آپ پامال کر دیں اور اس دن ہم خوشی مناتے ہوئے شریعت کے باغی بن جائیں کہ آج خوشی ہے جی خوشی کے اندر جو مرضی کرنے اگر اس بات کو اگر بحث پر بات کری جائے کہ خوشی کا تصور کیا اسلام میں خوشی کہتے کسے ہیں تو یہ بات انشاءاللہ بڑے آسان سے لیکن اسلام کے اندر خوشی کا تصور یہی ہے میں نے ارز کیا کہ جیسے خوشی منایا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا خوشی تو اس کے لیے ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب و کامران کیا اور جس نے رمضان سے پایا رمضان گزر گیا اس کو ہوشی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے روک صاحب رمضان ہم سے جا رہا ہے اگر رمضان آیا اور ایسی چلا گیا نہ ہمارے کردار میں نہ ہمارے رویوں میں نہ ہمارے معاملات کے اندر کوئی تبدیل یہ جس مقصد کے لیے روزے کو فردلالہ کمتتقون اگر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اب جب عید کا دن آیا تو بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جی عید کا دن ہو تو خوشی منایا لیکن سب سے پہلے اس امتحان میں کامیابی کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ خدایہ تو نے جو یہ آخری آخری لمحات عطا فرمائے اگر ہم سے کوئی غلطی رہ گئی تو اپنے کرم سے فضل سے اس امتحان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو رغیمان فور اجورین اس کی ناک تو خاکالود رمضان چلا گیا اور بخش سامان نہیں کر سکا ایک تو اس کی فکر کرتے ہوئے جانا چاہیے دوسرا جو اس بہر نے یہ بڑی اچھی توجہ دلائی دیکھیں خوشی ایک انسان کی دلی کیفیت کا نام ہوتا ہے عید کہتے ہیں آد یعود عیدن بار بار کسی چیز کا لوٹ کرانا خوشی یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں بزرگوں سے ملتے ہیں اور یہ بھی خوشی ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کے ہلپ کرتے ہیں ان غریبوں کو بھی خوشیوں کے اندر شامل کرتے ہیں لیکن یہ خوشی نہیں ہے کہ آپ شریعت کے باغی بن جائیں اور مادر پدر آزاد ہو کے آپ کہیں کہ آج میں بہت خوشی بناوں گا کیا بہت ماتے ہیں جیسے کہ خوشی اور سکون میں فرق بھی ہے لیکن وہ تو بڑا فرق ہے خوشی اور سکون میں تو بڑا فرق ہوتا ہے لیکن یہاں جو بات کہی لعلکم تتتکون روزہ اس لئے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہزلار بڑھیں علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم کیسے ہو کہ ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے اس بات کا علم کیسے فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے بعد بھی تمہاری روٹین وہی رہی نماز پر استقامت رہی اور عامال میں استقامت رہا اور اچھے عامال کرتے رہے تو سمجھو تمہارے روزے قبول ہوئے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بڑا غور کا مقام جیسے حج کے بارے میں تمثیل کہتے ہیں حج کے لیے ہر ایک جاتا ہے لیکن کون حقیقی حجی بن کے آیا اور کون صرف آ کر صرف جو ہے کہ نیم پلیٹ چینج ہوگی حجی صاحب کے نام کے ساتھ لگیا فرمائے کہ انسان کے زندگی کے اندر اس کی لبے قبول ہوئی عرفات کے میدان میں نہیں ہوئی واپس آیا وہی بلیک میلنگ وہی غصب وہی مارکیٹ کے اندر فراد حجی صاحب پہلے بھی کر رہے تھے اور آ کے وہی جو ہے حاجی نام رکھنے کے بعد وہی کچھ کر رہے ہیں تو کس بات کا حج اور کس بات کا حسارہ اسی طرح رمضان مبارک جیسے فرمائے کہ رمضان سے پہلے بھی آپ کا وہی معمول تھا رمضان آیا اور چلا گیا رویہ کچھ نہیں بتلا آمال میں کچھ کردار میں کچھ تبدیلی نہیں آئی تو بخاری کے دیسے بلن یدہ قول الزور والعمل بھی ولی سلاللہ ہی حاجتون ان یدہ تعامہ ہو شراب ہو فرمائے اللہ کو کوئی حاجت نہیں تم کھانا پینا چھوڑ ابھی میں ایک محلی ڈٹو اپ گیا تھا میں فیلم میں قطق علامی مال چاہتا ہوں میں فیلم میں مسجد میں میں پیتے ہیں تو بڑے دکھ بیٹے ہوئے تھے ماشاءاللہ میں نے ان کو سمجھانے کے لئے کہا کہ آج مسجد کتنی بھری ہوئی ہے کیا بات ہے کہ رمضان کے بعد یہ مسجد ویران ہو جاتی ہے نمازی نظر نہیں آتا اور رمضان میں فجر کی نماز کے اندر ایسا ہوتا کہ صفے بنی ہوتی ہیں بڑی صفے بڑی زیادہ ہوتی ہیں اور عام دنوں میں دیکھا جائے تو صف ایک صف مشکل سے پڑتی ہے ایک صف دو صف مشکل سے بلکل تو مسجد ویران ہو جاتی ہے اور جس طرح آپ رمضان میں نمازی بن گئے تو رمضان میں نماز فرض نہیں ہے صرف نماز جب تک زندہ ہو جب تک تمہاری حالت درست ہے تمہارے حواظ قائم ہے جب تک تم پر فرض ہے تو میں اپنے ناظرین کو بھی یہ مسجد دینا چاہوں گا کہ خدا کے لئے نمازوں کی پابندی کر لیں اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز دن رات میں ہم پر فرض کی ہے اور یہ وہ تحفہ ہے جو حضور لے کے آئے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا اور تحفہ کیا دیا نماز نماز کو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ اپنے محبوب کو تحفہ دے رہا ہے اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز مومن کی محراج تو خدا کے لئے نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر میں بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں ان کی عادت دلوائیں اور آج اگر بچوں کو آپ توجہ دے دیں گے تو کل انشاءاللہ وہ نمازی بنے گا آج بے اسی آپ کی بات سے مجھے وہ آفر کلام جن میں آئے جب کرم ہوتا ہے جی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں ہاں بے شک جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اس بات کو آپ سے زدہ کون جانتا ہے غم سبی راغ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبی راغ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور آگی رہے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر یا رسول اللہ آگی رہے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سن بھل جاتے ہیں جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سن بھل جاتے ہیں سمجھانے کے لیے اس میں کچھ ہے تو نہیں خالی ہے یہ کپ ہے چائے کا اور یہ فیضان نمزان اس پر لکھا ہوا ہے یہ ہے کھڑا ہوا اس کو جب چاہے کوئی آکے گرا دے اب میں اس کو گرا دوں یہ اس کو گرا دیا اب میں کسی سے کہوں کہ بھائی آؤ اور اس کو گراؤ اٹھ سار تو مجھے لوگ کہیں گے بھائی آویز بھائی یہ پہلے سے گرا ہوا ہے اس کو کن گرا ہے اس سے پہلے کہ کوئی گرا ہے خود گر جاؤ اور خود گر جاؤ سبھل جاؤں آگ گرے گئے تیرے قدموں میں ہوں بھی یہ سن کر جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سبھل جاتے گئے اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا گئے وہاں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں آپ گرے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سنتے جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سبھل جاتے گئے بڑے کریم آقا ہے اور صاحب ہمارے آقا بڑے کریم ہیں اور ان سے بڑا کریم مخلوق میں کوئی نہیں ہے سبحان اللہ جتنا محبت حضور ہم سے کرتے ہیں قسم خدا کی کوئی نہیں کرتا آج دنیا کا بڑے سے بڑا رشتہ اور ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے کوئی نہیں کرتا اللہ جب اپنی محبت کی مثال دیتا ہے تو کہتا ہے میں ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہوں تو ماں سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے دنیا میں جو اپنے بچے سے پیار کرے لیکن جب سانس ٹوڑ جاتی ہے اس دنیا سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ماں بھی ساتھ نہیں دیتی لیکن اگر محبت ہوگی تو آمنہ کے لال وہاں قبل میں موجود ہوں گے اور کرم فرمائیں گے کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی ہوگا کوئی کسی کا نہیں ہوگا وہاں بھی میرے آقا آ آ کہکے بلائیں گے جو سارے انبیاء فرمائیں گے اِذْ حَبُوا لَا غَيْرِی کسی اور کی طرف جا اس وقت ہمارے آقا فرمائیں گے اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا غلاموں مایوس کیوں ہوتے ہو میں تو ہوں ہی اسی لئے تو اس سے پیار کرو اس سے زیادہ پیار کرو جو ہر جگہ کام دے گا ہمارے آقا اتنے کریم ہیں کہ جب ان کے سچے غلام کوئی بات سچے غلام کی بات ہے عاشقوں کی بات ہے کہ رکھ ہی لیتے ہیں بھرم اُن کے کرم کے صدقے واری جاری رکھ ہی لیتے ہیں بھرم اُن کے کرم کے صدقے جب کسی بات پہ دیوان مچھل جاتے گے جب کسی بات پہ دیوان مچھل جاتے گے کہ کوئی آور وہی قطرے جہاں میں خالدے قطرے تو بہت دکلتے ہیں رونے والے تو بہت روتے ہیں پتہ نہیں کوئی کس غم میں روتا ہے کوئی کس غم میں روتا ہے کوئی محبوب کے غم میں روتا ہے کوئی مال کی محبوب میں روتا ہے پتہ نہیں کیا کیا رونے والے روتے ہیں لیکن وہ بھی تو ایک ہے نا جو حضور کے غم میں روتا ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے جو حضور کی یاد میں روتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ کیا پڑا بھل وہ گی قطرے ہیں جگہ میں خالد ساغرے نات سے قطرے جو اچھل جاتے گئے ساغرے نات سے قطرے جو اچھل جاتے گئے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے گئے خواتین حضراتیں چھوڑا سا وقفہ اور وقفہ کے بعد ساتھ رہیے گا محفل اچھی طرح صدی رہے گی محفل 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 موسیقی